بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عبدالوحب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیشن تلاوت کورس آج انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں اپنا اسٹوڈیو وزٹ کراؤں گا اندر باہر سے سارا اور بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی چھوٹا ہے کوئی بڑا نہیں ہے اور آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی روم میں اپنا یہ اسٹوڈیو چھوٹا سا بنا کے اس میں آپ پروفیشنل تلاوت ریکارڈنگ کر سکتے ہیں تلاوت کے لوگ یا پھر کوئی بھی کسی بھی ٹوپک پہ آپ اپنا اسٹوڈیو بنا کے ریکارڈنگ کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی چھوٹی جگہ میں بنا ہوئے آپ لوگوں کو میں ابھی اس وزٹ کراتا ہوں باہر اور اندر سے ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ میری ساری چیزیں بلکل لو بجٹ میں کوئی اتنی وہ نہیں ہے کالٹی اچھی ہے ہر چیز اچھی اسی طرح میرا اسٹوڈیو بھی چھوٹا سا ہے اللہ پاک نے اگر پیسہ دیا تو ہم انشاءالہ اپنے اسٹوڈیو تھوڑا بڑا کریں گے لیکن جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ میری طرح اپنے روم میں اجسٹ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں دیکھیں ہمیں صرف ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے اندر کوئی ہم نے بیٹھ کے جو نہ ریسلنگ یا کشتی نہیں لڑنی ہوتی دنیا کوئی ڈانس نہیں کرنی ہوتی تو اتنا ہے کہ ہماری ریکارڈنگ ہو جائے اور ہماری نوائس وغیرہ باہر نہیں جائے باہر کی اندر نہ آئے تو اس حساب سے آپ کو میں پورا وزٹ کراؤں گا آپ دیکھیں گا کوئی ضرور پسند آئے گا ٹھیک اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے تو لائک اور کمنٹس کر دیجئے گا اور سبسکرائب سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل ایکن کو تو لازمی دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتی رہیں ٹائم پر ٹھیک ہے تو چلتے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میرا سٹوڈیو کیسے بنا ہوئے اور آپ لوگ بھی بنائیں اور آپ لوگ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں باہر سے آپ لوگوں کو میں باقیادہ سائز بھی لے کے دکھاؤں گا کہ کیا کیا سائز ہے کس طرح ہے اور کس کتنا یہ دیکھیں دوستو باہر کا ایسا ہے دیکھیں کتنا چھوٹے سے کونے کے اندر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے بالکل کونے میں جس کیا ہوا ہے روم بھی چھوٹے کے اندر ہونے کے باوجود بھی سٹوڈیو ہمارا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں قریب جا کے لکڑی ہیں اس کے بعد لکڑی کے بعد میں نے یہ پھر کچھ یہ آن لائن جو نا آ آ آ آرڈر کیے وہ لکڑی تھی ٹھیک ہے اور بالکل بندے لکڑی تھی پھر میں نے کیا کیا اس پر وارنش لگایا آپ کے لکڑی ہے تو آپ اس پر وارنش لگائیں ٹھیک ہے وارنش کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دیما کا غیرہ نہیں لگتی یہ نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں دیما کا غیرہ نہیں لگتی ٹھیک ہے وارنش لگانے کے بعد یہ پورا وارنش لگانے کے بعد یہ دیکھیں وارنش کا نشان وارنش لگانے کے بعد پھر یہ میں نے اس طرح آن لائن آرڈر کیا ٹھیک ہے یہ فارم ہے یہ چپک جاتا ہے تو یہ لگا ہے خوبصورتی کے لیے ٹھیک ہے یہ چیز ہو گئی صحیح ہو گیا اب میں آپ کو اس کا سائز نکال کے میں دیکھاتا ہوں کہ باست اس کا کیا سائز ہے ٹھیک ہے چار فٹ ہے یہ دیکھیں چار فٹ ہے اس طرح وہاں سے یہاں تک چار فٹ ہے ٹھیک ہے اب آپ کے اس کے مئن لمبائی ہے چوڑائی ہو گئی اب اس کے مئنا치가 لاحی دیکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے ہونچے سکھ فٹ کچھ انچ ہے دو انچ ہے لمبائی اس کے لیلہWE ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ اس کے لیلہIm funçãoقد انichts سے چوڑائی فور فٹ ہے چار فٹ ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے اب Plus دو لکڑیاں لگی ہیں اب آپ کو کیوں دو طرف ہماری دیوار آ جاتی ہے یہ بچت ہو جاتی ہے دو طرف دیوار اور دو طرف ہم دو لکڑیاں لگا کے اس کا اسٹوڈیو بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور چیز آپ کو بتانی ہے کبزے جو لگے نا یہ کبزہ یہ کوئی وہ تین والے نہیں ہے اس طرح جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہے یہ پوری پٹی لگانی ہے آپ کو دروازے پہ پوری پٹی تاکہ اندر سے کوئی باہر سے کوئی آواز نہ ہے اندر کے آواز باہر نہیں جائے ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے یہ والے لگایا ہوتے ہیں میرے بتانے کے بعد بھی نا تو وہ لگانے سے بہتر ہے پورا ایک پٹی لگانی ہے کبز ہے کی ٹھیک ہے اس کو ایک چھوٹا سا ہینڈل لگ جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے کھولنے کے لیے یہ کنڈی ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اندر آپ کو میں وزٹ کراتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کو ان لائن یہ بھی مل جائے گی بہت ضروری جو کہ اس کے بارے آپ لوگوں نے پوچھا تھا یہ فارم ہے اس کو کہتے ہیں ساؤنڈ پرو فارم ساؤنڈ پرو فارم لکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے آ جائیں گی گوگل پہ لکھیں گے یا پھر جہاں جہاں بھی آپ آن لائن سرچ کرتے ہیں وہاں لکھیں گے تو یہ چیز آجیے پوری لگائی ہے اچھا یہ لگانی کس طرح کیس ہے ڈبل ٹیپ سے ڈبل ٹیپ آپ کے ٹائٹ اور مضبوط ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا اور یہ خاندر امن ک Meng请 Challenge خاندر دوسری ریڈی جو میں ہوگا ہوں كسپ Wir zeigen تھا ہی ایک ٹیپل آپ نے یہاں لگا دینی چھوٹی سی جس میں آپ کا یہ لیپ ٹوپ لگا ہوا ٹھیک ہیں ساؤنڈ کاڈ آ گیا پران اور یہ یہ جو میں نے اس کے ساتھ تیبل کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے لگائے اس کو ٹھیک ہے کہ ایک چھوٹا سا یہ بنا دینا ہے تاکہ میں فلیش کھول لیتا ہوں موبائل کا یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح بنا لینا آپ نے کچھ چیزیں لگانے یا سپیکر وغیرہ لکھنے کے لیے ٹھیک ہے ابھی اس کے اندر سوچ کا سسٹم نہیں تھا جیسے پلگ ہوتا ہے پلگ لائٹ والا تو یہ دیکھیں میں نے یہاں سے ہلکا سا کارپینٹر سے کہا تھا یہ یہاں سورا کر کے یہاں سے وائر گھمائی لے کے گیا ہوں ٹھیک ہے یہ آرہی ہے یہ وائر ہے یہ یہاں لگائے ہو ہے ٹھیک ہے ہو ستا جہاں بنا ہے وہاں پہلے سے سوچ کا سسٹم اندر ہو تو آپ کے اس کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا تو یہ باہر سے اس طرح جا رہی ہے باہر سے اوپر سے بند گیا اچھا اوپر بھی لکڑی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اچھی یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ چھوٹی سی جگہ میں یہ چیئر بہتری نے زبر سا کیونکہ ہم نے ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے میں نے جیسا کہ بتایا ہے کہ زیادہ ہم نے اس میں کچھ پالنا نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اوپر ہونے کے لیے میں یہ تکیا رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تو یہ ہے ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں پورے فوم لگے میں یہ سارے میں نے ڈبل ٹیپ سے لگا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا آواز جو نیچرل جو ایکو ہوتا ہے نا تلاوت کے دوران جو ایکو آتا ہے کیونکہ ہمیں ایکو ایفیکٹ میں پلائگنز میں مل جاتا ہے تو ہمیں بالکل نارمل وائس چاہیے ٹھیک ہے تو اگر فور ایکزمپل آپ یہ اسٹوڈیو بنا بھی لیتا ہے ایکزمپل بتا رہا ہوں آپ کر رہے یہ فوم نہیں لگائیں گے نا تو آپ کی آواز اس کے اندر گونجے گی آپ خود ہی تو اس لیے جب ہم یہ فوم لگا دیں گے تو یہ فوم ہمارے ایکو کو دبا دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آواز دب جاتی ہے اور یہی کالٹی ہوتی ہے اسی کا فائدہ ہوتا ہے جو میں یہاں بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہوں یہ جو کاری عبدالوحب چانگ چنل پر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ بہت اچھی یہ ہے وہ اسی کا ہے بہت زیادہ فرق اس کا پڑتا ہے کیونکہ کوئی نیچرل ایکو نہیں آتا یہ صرف ان کی وجہ سے فوم کی جیسے تو آپ نے یہ اب فوم کو کیسے کتنے آرڈر کرنا ہے اب یہ بھی سمجھ لیں فور ایک زبر آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم کتنے پیس آرڈر کریں یہ باقیر ایک پیس ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے لے کے یہ ہاں یہ رہا یہ تقریبہ میں خاصے ایک فٹ کا ایک یا دو فٹ کا یہ میس کا سائز نکال یہ آپ کو فٹ کے حساب سے ایک پیس ملے گا پھر آپ نے کیا کرنا اپنے سائز لینا ہے کہ آپ کو کتنے سائز اس کا سائز نکال کے پھر آپ کو کیلکولیشن کرنا ہے کہ آپ کو کتنے سائز چاہیے پیس چاہیے ٹھیک ہے پھر آپ نے تاکہ آپ کے پیس زیادہ نہ آ جائیں حرام نہ ہو کم بھی نہ پڑے ٹھیک ہے تو آپ نے اسے ساب سے آرڈر کرنا ہے میں نے بھی اسی طرح کیا تھا دیکھیں جو بھی آرڈر کیا وہ میرے فکس لگ گئے کوئی زیادہ نہیں ہوئے زیادہ کم نہیں ہوئے تو اس کا بھی میں آپ کو سائز دکھا جاتا ہوں اپنے انیس بیس انچ ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ اس کا انیس بیس انچ ہے یہ رہا آپ نے اس طرح بھی یہی سائز سیم سائز ہے اس طرح بھی یہ اس طرح بھی یہ تو آپ نے یہ سائز نکال کے اپنے اسٹوڈیو کے ساب سے پھر آپ نے آرڈر کرنے برحال جب آپ آرڈر کریں گے تو آپ کو اسی میں ہی سائز لکھا آ جائے گا کہ کتنا سائز ہے اس کا پھر آپ نے وہ کلکولیشن کر کے نا اپنا وہ نکال لینا ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھ لیا یہ ہے چھوٹا سائز اب یہ دیکھیں سائز بھی آپ کو بتا دیا ہے کتنا سائز ہے یوں سمجھے ایک میٹر ہوگا یوں یوں ایک میٹر ہے یوں دو میٹر ہوگا یہ دیکھیں یوں دو میٹر ہوگا بہت چھوٹا سائز ہے یہ دیکھ لیں اس کے اندر آپ بنا سکتے ہیں کوئی بڑا بنانے کی ضرورت نہیں نہیں گنجش تو اتنا کافی ہے بہت تلاوت ریکارڈ کے لیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پروفیشنل اسٹوڈیو بن جاتا ہے آپ کی تلاوت کے لیے جو کہ بہت زیادہ ہیلپ پلف ہوتا ہے آپ کے وائس کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں اس میں ایکو نہیں ملتا جب تک آپ یہ فارم نہیں لگائیں گے فارم لگائیں گے اس کے بعد زبرس ہو جائے گا فارم نہیں لگائیں گے تو یہ چیز بند ہو جائے گی لیکن پھر بھی آپ کی آواز بہت زیادہ گونجے گی ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئے ہوگی اور اچھا بھی لگاؤ گا اچھا لگاؤ تو یہ ویڈیو مجھے کومنٹس اور لائک کر کے بتائیے ٹھیک ہے یہ اندر سے یہ لگائے بھائے یہ ہوگیا بند کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ یہاں سے یہ کنڈی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کا پارٹ یہ رہا اکثر بھاگ جاتا ہے دور تو ہی رہتا ہے تو اس کا جو آپ حصہ کاٹیں گے تو وہ بھی آپ رکھ لیں یہ رہا ٹھیک ہے تاکہ جب آپ فیس کے ساتھ ویڈیو بنائے تو یہ چیز یہاں لگا دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں میں اندر بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ دیکھیں کتی چھوٹی سی جگہ ہے سمجھ آ گئی تو اکثر دوستوں نے کہا کہ آپ کس طرح ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں فیس کی نا تو میں یہ دیکھیں یوں بیٹھا ہوتا ہوں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور میرا کیمرہ یہاں لگا ہوتا ہے یہ میرا کیمرہ یہاں ہوتا ہے جب قرآن کے لئے کاری عبداللہ آپ چاندگ چینل کے لئے ریکارڈنگ کرتا ہوں فیس کے ساتھ تب کیمرہ میرا یہاں ہوتا ہے اور جب میں اس چینل کے لئے ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہوں تو میرا کیمرہ یہاں ہوتا ہے یہ رہا اسٹینڈ یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک اسٹینڈ لے لینا ہے موبیل اسٹینڈ موبیل سے ہی کرتا ہوں میں کوئی بڑے کیمرے نہیں ہیں میرے پاس یہ دیکھیں جب پروفیشن میرے تھے لیٹ تلاوت کارس کے لئے ریکارڈنگ کرتا ہوں تو یہ میرا اسٹینڈ یہاں آجاتا ہے اور میرے ہاتے اور یہاں بیٹ کے میں آپ لوگ سے بات کر رہ رہ ہوتا تھے کھ ہو گیا اور جب س transmन���logo کا انگل کرتا ہوں کیسا پھر میرے پاس جگہ ہے میں اس اساں سے کرتا ہوں یہاں ہوتا ہے موبیل 학습 کا مفرم üzerine آگے گھے میں غرہ رína کی پھر یہouring ni بائد پٹھا لیتا ہے تو یہ home یہاں ہوتی ہے اس کا اچھا یہ سلائٹ کا ایک اور دکھاتا ہوں آپشن یہ دیکھیں ٹچ لائٹ ہے اس میں کلر بھی چینج ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ لائٹ بہت بیسٹ ہے آپ یہ لائٹ لے لیں ایک چھوٹا سا فین لے لیں جو اندر ہو وہ بھی اسی طرح میرے پاس فین ہے یو ایس بی والا باہر رکھا ہے ابھی تو فیلال میں یوز نہیں کرتا لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں پسینے سے فل ہو جاتا ہوں بھرا ہوتا ہوں اس گرمی میں فارم لگے ہوں میں ریکارڈنگ بھی اسی ہے کنڈیشن میں کرتا ہوں آپ لوگوں سے بات بھی اسی کنڈیشن میں کرتا ہوں چاہوں تو فین آرنس کر سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو آواز صاف اور کلیر آئے آپ لوگوں کو سمجھا سکے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پورا اسٹوڈیو پورے فارم لگے میں سارے تو اسی کے فائدہ ہے جو آواز اتنی سموت آتی ہے میری ٹھیک ہو گیا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈ میں تو تو اپنا خیال رکھے گا اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اور یہ بھی کہ اسٹوڈیو کیسے بنانا ہے بہت چھوٹا ہے چھوٹے ایرے میں ٹھیک ہے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے بہت کم خرچے میں ہے صحیح ہو گیا دو لکڑیاں صرف لگنی ہے صرف دو لکڑیاں یہ ایک لکڑی یہ لگی ہوئی ہے تھیک ہے ایک لکڑی یہ لگی ہے باقی یہ اور یہ دیوار ہے یہ اور یہ دیوار ہے تھیک ہے بس آپ نے یہ ادھر لکڑی لگانی ہے ادھر لکڑی لگانی اس لکڑی کا کوئی کاٹ کے بیچ میں سے وہ کارپینٹر یہ دروازہ بنا دے گا یہ دروازہ بن گیا لیکن جو یہ قبضے ہیں اس کا تین حصہ علی نہیں لگانا پوری ایک پٹی لگانی یہ دیکھیں یہ دیکھیں پوری ایک پٹی لگیو یہ لگانی تاکہ آواز کی کوئی گنجائشی بنے باہر اندر آنے کی ٹھیک ہے جب آپ یہ یہ والے لگائیں گے نا اس طرح والے اس طرح والے اس میں سپیس نکل آتا ہے بن جاتا ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئی تو ملتے ہیں نیکس پیجنے تو تو اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ